چلہ ہمیشہ تنہائی میں ہی کٹا جاتا ہے آپ کو بتائیں چلہ جو ہے وہ ایک بڑی سخت ریاضت ہے چلہ میں جمنات وغیرہ تھنگ کرتے ہیں کافی زیارے مبارکتوں تشدد بھی کر جاتے ہیں اگر چلہ اتنا آسان ہوتا تو یقیناً بہت سارے لوگ منزلے پانے کے لیے جو ہے وہ چلہ کٹ لیتے ہیں سو راب جب میں جیل میں ڈیسل میں تھا تو چونکہ ہماری والدہ بائر الیکشن لڑی تھی میری بیوی الیکشن لڑی تھی میں خود جیل میں بند تھا انڈ ای کانٹ ڈو نتنگ دیٹ ٹائم تو جب میں گھار آیا تو وہ پھر مشرع نہیں گیا تو وہ پھر میں نے اپنی والدہ کو وہی تربیوٹ پیش کیا جو میں اس وقت تنہائی میں چکی کے اندر میں بولتا تھا وہاں اللہ تعالی نے مجھے اس نے استقامت اس نے حمد اس نے صبر اس نے طاقت مجھے دی ہوئی تھی پولیش ہمارا گھر توڑ دیتی ہے دادوں کو مارتی ہے ممہ کو مارتی ہے میں اس وقت یہ سوچنے لگیا کہ ہمارے چھے سال کے بچوں کے ذینوں میں یہ کس طرح کے سوال جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں میری اپنی اس بیٹی کی یہ بات سن کے یقین جانے میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے کامران شاہ صاحب سے صرف ایک ہی گلہ ہے کہ چھبیس دن کی اگر انہوں نے میرے بھائی کی مان نوازی کی ہے اپنے گھر میں میزبانی کی ہے تو کم از کم وہ ہمیں بتا تو دیتے کہ اسمان ڈار جو ہے وہ میرے پاس ہے میرے گھر ہے ہم کم از کم فکر مند نہ ہوتے اسلام کو ناظرین آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں سوراب برکت آپ سے مخاطب ہے ڈار فیملی کے ایک ایسے نوجوان جنہوں نے سب سے زیادہ اس ٹائم میں مارک آئی اٹھائے گے گرفتار ہوئے انڈرگراؤنڈ ہوئے بڑے مشکل ٹائم سے گزرے ہیں امر ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام عمر صاحب کیا حال چالیں سر آپ کی تو ساری چیزیں ہی بدل گئی چیرہ چینج داڑی آگئی داڑی سفید ہو گئی سر بڑی تبدیلیاں آئی ہیں یہ پچھلے دس ماہ میں سوراب نہ صرف یہ ظاہرن تبدیلیاں آئی ہیں بلکہ میرے اندر بھی ایک بہت بڑی تبدیلیاں آئی ہیں ٹھیک ہے اور یہ اندر کی تبدیلی کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیسے دیکھیں سراب یہ جو دس ماہ کا ایک ٹائم ہے جو ایک وقت ہے یہ ایک بڑا منی ہیز وقت ہے آپ کو بتا ہے دس ماہ میں ایک لائف ایک زندگی جو ہے پوری وہ مچیور ہوتی ہے تو اس دس ماہ میں میرے اندر بھی ایک نیا عظم ایک بہت ساری نئی تبدیلیاں جو ہیں وہ الحمدللہ ہی ہیں تو پھر جن چیزوں سے میں گزرا ہوں جو میں نے دیکھا ہے میری ففٹی ٹو یئرز میری ایج ہے ففٹی ون یئرز میری ایج کے جو ہیں وہ ایک طرف اور یہ دس ماہ کا جو پیریڈ ہے یہ جو عرصہ ہے یہ ایک طرف ہے تو انتہائی ایک زندگی کے تلخت جربے سے گزریں ہیں بڑی چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے انہیں محسوس کی ہے تو ایک نیا عظم انشاءاللہ تعالی ایک نئی سوچ الحمدللہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آئی ہے یہ جو دس ماہ تھے یہ آپ کے چہرے سے بہت ساری چیزیں واضح کر رہے ہیں میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے مختلف فیزز دیکھیں ایک فیز وہ تھا عمر ڈھار انڈرگراؤنڈ تھا لیکن بارحل ان کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی ایک فیز وہ تھا جب عمر ڈھار کو خائب کر دیا گیا نامعلوم جگہ پر شفٹ ہو گیا اور ایک ٹائم وہ تھا جو جیل میں تھا عمر ڈھار مشکل زیادہ کون سا تھا سراب آپ صحیح پوچھے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ مشکل وقت تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب میں دس ماہ قبل اپنے گھر سے نکلا اور مجھے تو اس وقت اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا میں نے گھر والوں کو یہی کہا کہ سیالکورٹ میں چونکہ ابھی حالات نہ سازگا رہے ہیں حالات ٹھیک نہیں تو میں کچھ روز کے لیے جو ہے وہ اوٹ اپ سٹی چلا جاتا ہوں لاہور چلا جاتا ہوں تو چار پانچ روز بعد میں واپس آ جاؤں گا اور یہ کہہ کر میں اپنے گھر سے کچھ اپنے ذاتی دوستوں کے ہمرا روانہ ہوا لیکن مجھے اس وقت اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ عمر ڈار یہ جو سفر ابھی تمہارا شروع ہوا ہے یہ چار پانچ روز کا سفر نہیں ہے یہ ایک لمبے عرصے کا سفر ہے اب تمہیں گھر آتے آتے پورے دس ماہ لگ جائیں گے اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ بس آپ سمجھے کہ اس دس ماہ میں ایک مشکلات کا تلاتوں ہی فیس کرتے رہے ہیں ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا جو دس ماہ کا پیریڈ ہے یہ پورا جو دس ماہ کا عرصہ ہے نہ صرف میں نے بلکہ collectively ہماری پوری فیملی جو ہے ان مشکلات میں سے اس دس ماہ میں گزری ہے تو میں کس کس مشکل کا آپ کو بتاؤں کہ وہ کون سا لمہ تھا میں کیا بتاؤں آپ کو کہ سب سے مشکل لمہ وہ تھا جب میرے گھر میں میری والدہ کو بالوں سے پکڑ کر گسیٹا گیا ان کے اوپر بری طرح تشدد کیا گیا جب میری بیوی کو لوہے کے پائپوں سے اس پر تشدد کیا وہ لمہ سب سے مشکل تھا یا پھر وہ لمہ جب میری بیوی نے مجھے تشدد والی اپنی تصویریں بیجی اور اس کے پورے جسم کے اوپر جو تھا وہ لہو جمع ہوا تھا جو ان کے تشدد کے نشانات تھے کیا وہ لمہ میرے لیے سب سے مشکل تھا یا وہ لمہ میرے لیے سب سے مشکل تھا جب ہماری فیکٹری کو ڈیڑھ ماں کے لیے سیل کر دیا گیا یا وہ لمہ میرے لیے سب سے مشکل تھا جب میری ماں میری بیوی میرے بچوں کو آدھی رات کو گھر سے باہر نکال کر گھر کو تعلیٰ لگا دیا گیا وہ لمہ میرے لیے سب سے مشکل تھا یا میرے لیے وہ لمہ مشکل تھا جب میرا بڑا بھائی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے گرفتار کر کے ایک ماں کے لیے جیل میں بند کر دیا گیا اس کے ساتھ ستر لوگ ہماری فیکٹری کے جیل میں بند کر دیا گئے یا پھر وہ لمہ میرے لیے سب سے مشکل تھا جب ہماری تمام پروپرڈی جو ہے وہ سیل کر دی جاتی ہے یا پھر وہ لمہ میرے لیے سب سے مشکل تھا جب میرا بھائی عثمان ڈار اچانک لا پتہ ہو جاتا ہے میں کس کس لمحے کی آپ سے بات کروں سوراب کس کس لمحے کو میں بیان کروں اور یہ نہیں سوراب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تکلیفیں یہ مسیبتیں جو ہیں میں نے یا صرف ہماری فیملی نے دیکھی ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ ان مسیبتوں کے ان مسیبتوں سے گزرے ہیں اور آپ یقین جانے کہ پہاڑوں سے بھی بڑی مسیبتوں کا ہم نے سامنا کیا ہے یہ پچھلے نو دس ماہ آپ نے کتاب لکھنی ہے انشاءاللہ فیوچر میں وہ ہم پڑھیں گے اور نسلوں کو پتا چلے گا لیکن یہ بتا دیں کہ سر ایک ہوتیل کے باہر سے آپ گرفتار ہوتے ہیں آپ غائب ہو جاتے ہیں آپ کی بیٹی اس کے بعد منظریان پر آتی ہیں اور وہ بیٹی بھی ایک ایسی بیٹی ہے جو شیرنے کے طرح سامنے آتی ہے اور نہ صرف والد کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے بلکہ ایک آڈیالوجی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے سر وہ اس وقت کیا ہوا تھا اس وقت وہاں سے آپ آپ کدھر گئے تھے اور پھر اچانک کھانے سے آپ کیسے برامت ہوئے تھے سر آپ میں صرف آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ میں چونکہ آپ کو پتا ہے کافی عرصے سے دربدر تھا بھاگ رہا تھا میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ بھاگتے بھاگتے میں ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں نہ تو سیٹلائٹ کے ذریعے پہنچا جا سکتا تھا ہر طرح کے سگنلز جو ہیں وہ اس مقام پر پہنچ کر جام ہو جاتے ہیں باہر کی دنیا سے آپ کے رابطے مکمل منکتہ ہو جاتے ہیں اور پھر جب میں اس مقام سے واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ ہر طرف میری گرفتاری کا جو ہے وہ شور اٹھا ہوا ہے تو پھر میں نے یہ فیصلہ کیا چونکہ اب میری گرفتاری کی بات چل ہی نکلی ہے تو پھر بہتر ہے عمر ڈار میں خود کو سرنڈر کرتا ہوں اور پولیس کے حوالے کر دیتا ہوں یہ جو جہاں پر نہ سگنلز پہنچتے ہیں نہ سیٹلائٹ پہنچتی ہے نہ کوئی انسان نہ بشر دنیاں ختم ہو جاتی ہے یہ جو جگہ ہے سر یہ یہاں پر کوئی بات چیت کرنے والا ہوتا ہے کوئی آپ سے مخاطب ہوتا ہے کوئی بات کرتا ہے نہیں سو راب چلہ ہمیشہ تنہائی میں ہی کٹا جاتا ہے آپ کو بتا ہے چلہ جو ہے وہ ایک بڑی سخت ریاضت ہے اور وہ آپ نے تنہائی میں ہی کٹنا ہوتا ہے اور اس دوران کوئی سختی بھی ہوتی ہے چلے میں چونکہ سنا ہے چلے میں جنات وغیرہ تھنگ کرتے ہیں کافی زیارے بعض اوقات تشدد بھی کر جاتے ہیں اگر چلہ اتنا آسان ہوتا تو یقیناً بہت سارے لوگ منزلے پانے کے لیے جو ہے وہ چلہ کٹ لیتے ہیں چلہ کٹنا اتنا آسان نہیں ہے یقیناً چلہ ایک انتہائی سخت عمل ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ سارا چلہ کٹا دس ماہ دربدر ہوا تھانے میں گیا اس کے بعد جب عمر گار باہر آتا ہے تو وہ اس کے ہاتھ میں عمد کے در سے لائی تحریک انصاف کا جنڈا ہے ماں کو اس نے گلے لگایا ہوا ہے ماں کے لیے گانے گا رہے ہیں یہ کوئی عجیب وغریب تھا سر دیکھیں سوراب جنڈا اس لیے میرے ہاتھ میں تھا یہ دس ماہ کی جو سٹرگل تھی یہ جو جنگ ہم لڑے تھے میں آپ کو بتاؤں زندگی میں بعض جنگیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہار جیت معنی نہیں رکھتی معنی رکھتا ہے کہ آپ نے وہ جنگ لڑنا ہوتی ہے کہ جو جنگ ہم لڑے تھے یہ اسی جنڈے کی تو جنگ لڑے تھے اسی جنڈے کے لیے تو ہم کھڑے تھے اسی جنڈے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے میری فیملی کو حمد دی طاقت دی استقامت دی کہ اتنے مشکل حالات میں ہم لوگ کھڑے رہے اور جب میں واپس آیا تو الحمدللہ وہی جنڈہ جو تھا وہ میرے ہاتھ میں تھا اور جس گانے کی آپ بات کر رہے ہیں جو میں نے اس وقت گن گنایا سو راب جب میں جیل میں ڈیسل میں تھا تو چونکہ ہماری والدہ بائر الیکشن لڑی تھی میری بیوی الیکشن لڑی تھی میں خود جیل میں بند تھا اور میں کھڑا نہیں کرتا میری والدہ میری وائف جو ہے وہ دربدہ رو رہی تھی لوگوں میں دھکے کھا رہی تھی تو اس وقت میں جیل میں یہ گن گناتا تھا ماں کے لیے اپنی والدہ کے لیے تو جب میں گھر آیا تو وہ پھر مشیران ہی گیا تو وہ پھر میں نے اپنی والدہ کو وہی ٹربیوٹ پیش کیا جو میں اس وقت تنہائی میں چکی کے اندر میں بولتا تھا زیادہ مش کسے کیا سب ہی کو مش کیا سوہراب سب کچھ مش کیا اپنی فیملی اپنے بچوں کو اپنی والدہ کو اپنے بہن بھائیوں کو اپنے دوستوں کو اپنے پارڈی کے لوگوں کو اپنے شہر کو اپنے شہر کے لوگوں کو سب ہی آدھاتے تھے اس تنہائی میں جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر آسو بھی نکلے نہیں سوہراب وہاں آنسو نہیں نکلے وہاں اللہ تعالی نے مجھے اس نے استقامت اس نے حمد اس نے صبر اس نے طاقت مجھے دی ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں میری کوئی بہادری نہیں ہے نہ میں کوئی خود کو ٹارزن سمجھ داؤں یہ جو بھی میں نے فیس کیا ہے اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیریت سے میری ماں کی دعاوں سے آپ دوستوں اور بھائیوں کی دعاوں سے خیر خیریت سے عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے گھر لے کر آیا ہے یہ استقامت یہ حمد یہ طاقت یہ من جانب اللہ تھی یہ اس ہی نے طاقت دی ہوئی تھی اس سارے عمل میں میری آنکھوں میں صرف ایک ہی مرتبہ جب مجھے چار ماہ ہو گئے ہوئے تھے گھر سے میں گیا ہوا تھا تو چار ماہ بعد جب میری بیٹیاں ملنے آئیں تینوں بیٹیاں میری چار ماہ بعد مجھے فرس ٹائم لاہور میں کچھ دیر کے لیے ملیں تو دو بیٹیاں تو بڑی ہیں لائبہ اور محتاب اور ہورین جو بیٹی ہے وہ چھوٹی ہے چھ سال کی ہے تو جب یہ بینیں اندر داخل ہوئیں تو انہوں نے دور سے دیکھتے نا مجھے بڑے زور زور سے چلا کر رو کر انچی انچی بھاگتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر گرتی پڑتی میرے اوپر آئیں اور میرے ساتھ آ کے لے پڑ گئیں میں یہ مناظر کبھی اپنی بیٹیوں کی چیروں کی وہ فیلنگز وہ نہیں بھول سکتا وہ میرے دل اور دماغ پر آج بھی ویسے ہی میرے دل میں محفوظ ہیں دماغ میں محفوظ ہیں جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو جو تیسری بیٹی خورین تھی وہ چپ چپ کھڑی چھ سال کی بیٹی دیکھ رہی تھی یہ سارا منظر تو کچھ دیر بعد جب ہم بیٹھے تو میں نے خورین کو کہا خورین ادھر آو بابا کے پاس اسے میں نے اپنے پاس بٹھایا میں نے کہا خورین میں اسے مٹھا کہتا ہوں پیار سے میں نے کہا مٹھو کیا ہے کیوں ہموش ہو کیوں جو پہتو کہنے لگی پہلے ہی جو اس کے لفظ تھے وہ کہنے لگی گھبرائی ہوئی بچی بابا پولیش کو تو نہیں پتا چل جائے گا ہم آپ کو ملے میں سوچ میں پڑ گیا اس کی یہ بات سن گیا میں نے کہا خورین کیا ہوا ہے کیوں آپ یہ بات کیوں کہا رہی ہو کہتی بابا پولیش ہمارا گھر توڑ دیتی ہے دادوں کو مارتی ہے ممہ کو مارتی ہے میں اس وقت یہ سوچنے لگیا کہ ہمارے چھے سال کے بچوں کے ذہنوں میں یہ کس طرح کے سوال جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں میری اپنی اس بیٹی کی یہ بات سن کے یقین جانے میری آنکھوں میں اس وقت آنسو آئے اس سارے عمل میں اس سارے پروسس میں یہ وہ ایک لمحہ تھا جب میں نے اپنی چھوٹی بیٹی ہو رین کی بات سنی تو میری آنکھوں میں آنسو آگئے بہت بہت مشکل ہے آپ کی سٹوری آپ کو سننا ہی بہت زیادہ مشکل ہے اور خوف نہ آگے لیکن سر یہ بتا دیں کہ سر آپ کی فیملی کے ساتھ بہت ظلم و آزائر ہم نے ریپورٹ کیا سب چیزیں دیکھی ہیں لیکن ایک ٹیلیفیشن شو جس کے ساتھ تحریک انصاف اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے بائیکوٹ کرنا ہے کامران شاہد صاحب کا شو آن دا فرنٹ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی صاحب کا انٹرویو ہو آوام ہے آہ عثمان ڈار صاحب کا سر یہ انٹرویو پلانٹٹ تھا میں آہ صرف آپ سے یہ کہوں گا کامران صاحب جو ہیں غیری بات ہے ان کا میڈیا سے تعلق ہے عثمان پہلے بھی ان کے شوز کرتا تھا عثمان سے بھی ان کا ایک اچھا تعلق ہے میرا کامران شاہد صاحب سے صرف ایک ہی گلہ ہے کہ چھبیس دن کی اگر انہوں نے میرے بھائی کی میمان نوازی کی ہے اپنے گھر میں میزبانی کی ہے تو کم از کم وہ ہمیں بتا تو دیتے کہ عثمان ڈار جو ہے وہ میرے پاس ہے میرے گھر ہے ہم کم از کم فکر مند نہ ہوتے یہ گلہ ہے مجھے ان سے یہ بتائیں کہ آپ کو نہیں کہا گیا کہ کسی ٹی وی شو میں بھیج دیتے ہیں یا کامران شاہد کے پاس ہی بھیج دیتے ہیں میں کہا تو بہت کچھ کیا ہے میں کیا آپ کو ارز کروں وقت گزر گیا ہے میں بس یہی کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خیریت سے اور باعزت میرے گھر میں واپس بیجا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں میری ماں کی دعائیں ہیں میرے دوستوں کی دعائیں ہیں میری فیملی کی دعائیں ہیں کہ میں باعزت خیریت سے جو اپنے گھر پہنچوں اور الحمدللہ جو میرے خاتھ میں تحریک انصاف کا جنڈا تھا میں وہ لے کر اپنے گھر پہنچوں انٹرویو کے بارے میں عثمان ڈار صاحب کیا سمجھتے ہیں میرا حیال ہے کہ عثمان ڈار صاحب کا جو انٹرویو آیا تھا اس پہ ہماری والدہ کا رد عمل آ چکا حقیقت وہی ہے جو ہماری والدہ نے بیان کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ اتنی سختی کی ہوئی سر آپ کی فیملی بلکل تبائی پھیری گئی گھروں کے دروازے آپ کی والدہ کا گریبان پھاڑا گیا یعنی اس لیول تک آپ کے ساتھ کیوں جایا گیا اس سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے بہت سارے جو لوگ ہیں ملتے ہیں اور وہ بھی یہ آپ والی بات کرتے ہیں نہ صرف ابھی بلکہ جب ہم دربدار تھے بھاگ رہے تھے انڈرگراؤنڈ تھے تب بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ یار آپ ہی کیوں اتنا زیادہ ٹارگٹ ہیں اس سوال کا کوئی جواب نہیں میں تو سمجھتا ہوں طریقہ انصاف میں جی بچا کون ہے پوری طریقہ انصاف ہی جو ہے وہ مشکلات سے گزری ہے کسی پہ زیادہ آئی ہیں کسی پہ کم آئی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا کیا وہ صرف اور صرف خواجہ عاصف کے کہنے پر ہوا یا پھر صرف خواجہ عاصف کا کندہ استعمال ہوا دیکھیں سوال میں آپ کو بتاؤں خواجہ عاصف صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ایک پیشنگوئی کی تھی ایک انٹرویو کی خواجہ عاصف صاحب کے انٹرویو کی انٹرویو سے ڈیڑھ ماہ قبل انہوں نے پیشنگوئی کی تھی کہ ایک انٹرویو آنے گا اگر خواجہ عاصف صاحب کو خواجہ عاصف صاحب کے انٹرویو کا علم تھا ڈیڑھ ماہ پہلے تو کیا عثمان ڈار جو ان کا پولٹیکل خریف ہے جو ان کے خلاف الیکشن لڑتا ہے اس کا علم نہیں ان کو ہوگا دیکھیں میں آپ کے ایک بات بتاؤں گا یقینا یہ جب خالات بنے ہیں نا تو جو بہت ساری جگہ کے اوپر جو سیاسی لوگ ہیں انہوں نے اپنے پولٹیکل خریف کو فکس کرنے کے لیے اس موقع کا پورا فائدہ اٹھایا ہے پورا فائدہ اٹھایا اور پوری کوشش کی ہے کہ وہ اپنے پولٹیکل خریفوں کو جو ہے وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فکس کر دیں لیکن یہ تو کیا کہتے ہیں مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ بڑا ہے یہ تو اللہ کی ذات ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں ڈر ہے خوف ہے ٹیرر ہے پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے بل میلیجڈ ہے ایک میسیف سنسرشپ ہے اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورہ آئین ماورہ قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لیمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے تمام طرح قانونی معاذ کے اوپر آواز اٹھائی گی دستک دی گئی لیکن ہر طرف سے خموشی ہے سناٹا ہے کہیں پر کوئی شنوائی نہیں ہے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے لیکن اس کا حل کیا ہے کیا خموش ہو جائیں کیا سوال نہ کریں کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں کیا انفرمیشن آپ تک نہ پہنچائیں معلومات بھی پہنچے گی انفرمیشن بھی پہنچے گی سوالات بھی اٹھیں گے لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور چھوٹا سا ایک پروسیجر ہے پروسس ہے اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے یا پھر دوسرا اپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں ہمارا حصہ بنیں ہماری طاقت بنیں خیار رکھیگا اللہ حافظ